بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکی دماغن پرنسیس کی چانم سے سب دیکھنے اور چاہنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں فالو کریں اگر آپ کو میری ریسپی اور میری ٹپس اچھی لگتی ہیں تو پلیز دل کھول کر اس کو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں شیئر کرنے میں کنجوسی بلکل نہیں کریں بنا کے ٹرائی کریں کمنٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیں اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو فیل فری کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں سب سے اہم بات دل کے بٹن کو ضرور پرس کریں کلک پر آل کر دیں اسے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا اور آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کھانوں میں برکت دیں ہمارے ہاتھوں میں ذائقہ دیں آمین اللہم آمین جارب العالمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی یمی لا جواب سی ڈھابا سٹائل چنوں کی دار اور گوشت کی ریسپی تو بہت ہی مزیگی بنتی ہے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے مکن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے گوشت آپ چاہیں تو بیپ لے لیں بکرے کا لے لیں مٹن کا لے لیں یا لائم کا لے لیں جس کا بھی آپ کو پسند ہو لے سکتے ہیں تو میں نے لیا ہے ساڑھے سالسو گرام تین پاؤ ہے اس کو کس طرح سے دھون ہے ایک ٹیبل سمون اس میں میں نے سرکر ڈالا ایک جاولی چمچ نمک پندرہ منٹ کے لیے اتنے پانی ڈالا جس میں ڈپ ہو جائے اس کے بعد دھوکے اس کو ڈرائی کر لیا تو چلیں اس طرح سے یہ میڈیم سائز کے پیسیز میں کٹا ہوا ہے مکس ہے ہڈی بھی ہے ہڈی کے بغیر بھی ہے تو چلیں میں اس کو بنا رہی ہوں پریشر ککر میں پریشر ککر میں بنانا بلکل بھی ضروری نہیں ہے آپ چاہیں تو اس کو پتیلے میں بنا لیں پریشر ککر میں جلدی بن جاتا ہے تو گوشت کو ہم نے ایڈ کر دیا اب ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے پانی پانی میں اس میں تین سٹینڈر میجننگ کپ ڈال رہی ہوں اور فلیم کو ہم ہائی پی آن کر دیں گے اور کوئی چیز اس میں اس ٹام پہ آپ نے نہیں ڈال لی جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا ببل سے آئیں گے یہ اوپر گرے گرے سی جھاگ سی ہے فوم سا آ جاتا ہے اس کو اتار دیں اس کو اتارنے سے ہی ہوتا ہے کہ گوشت میں جو ہنگ ہوتی ہے سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آتی اور کھانے میں بہت زیادہ مزیکہ لگتا ہے تو چلیں سیمپلی اس کو چمر سے ہم نے اتار دیا ہے اور اس کو ہم پھینک دیں گے اس کو ہم یوز نہیں کریں گے ساتھ ہی میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اس کو اس طرح سے رفلی چاک پر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹام آٹر ہے اس کو بھی اس طرح سے چھلکہ اتار کے رفلی کاٹ لیا ہے آٹھ جو ہیں وہ لسن کے جویں ہیں اس کو بھی دھو کے چھیل لیا ہے آئی میں چھیل کے دھو لیا ہے تو چلیں اب اس کو ہم پریشر گوکر کے اندر آٹ کر دیں گے میں نے موٹا موٹا اس لئے کاٹا ہے کیونکہ پریشر ککر میں اچھے سے گل جاتا ہے تو زیادہ بری کٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے زیادہ میند بھی نہیں آپ کو کرنی پڑے گی تو ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے کچھ بیسک سے مسالے آدھی چائے والی چمچ دھنیا کا پاورڈر چائے والی چمچ کا چھتھائی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی کا پاورڈر اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ڈیر چائے والی چمچ بھر کے لال مرزوں کا پاورڈر اور ڈیر چائے والی چمچ ہی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اپنے ذائقے کے حساب سے نمک اور مرز کو تھوڑا اجزت کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی میڈیم سا ذائقہ ہوگا نہ ہی بہت سپائسی اور نہ ہی کم اگر تھوڑا سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑا بڑھا سکتے ہیں اتنا مزے کا بنے گا کہ چاہیں تو اس کو چمچ کے ساتھ ہی کھا لیں اچھے سے اس کو ہم نے مکس کر دیا اب ہم اس کو ڈھکن لگا کے کھ کریں گے جب تک یہ 70% ڈن ہو جائے گا بہت زیادہ آپ نے اس کو کھ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو بھوننا بھی ہے پھر دال بھی ایٹ کرنی ہے پھر تھوڑا اور کھ کرنا ہے تو اس سے اگر زیادہ گلا لیں گے تو پھر اس کے پیسز ٹوٹنے لگ جائیں گے تم اس کو 8 منٹ کے لیے ویٹ دوں گی اتنی دیر میں ہم دال کو ریڈی کر لیتے ہیں میں نے ایک کپ بچنوں کی دال لی ہے اس کو ہم نے صاف کر لینا ہے اور 3 سے 4 پانی دھو کے اس کو نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے جب تک یہ کہ ہمارا گوشت جو ہے ہمارا گوشت نہیں بیپ جو ہے وہ گل جائے گا تو چلیں ویٹ ہلنے لگ گیا ہے اب جیسے یہ ویٹ اس کا بند کریں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے بعد میں نے کھولا ہے پریشر تھوڑا ریلیس ہو گیا تھا گرم گرم بلکل نہیں کھولیں سیفٹی آلویس کم فرسٹ تو چلیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی ہے چولے کو ہائی فلیم پیان کر دیں گے دو منٹ کے لیے اور اس کو یہ پیاز اور ٹماٹر ہیں اس کو چمچ ہلائیں گے تاکہ یہ اچھے سے محش ہو جائیں تو اب اس میں ایڈ کریں گے ہم کوکنگ آئل میں پانچ ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں بہت زیادہ گھی آئٹ کرنے کی اس میں آپ آئل آئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی ایک چاہے والی چمچ بھڑھ کے سابت زیرہ ڈالیں گے اور اس میں ایک چاہے والی چمچ ہم نے ڈال لیں گے ادرک کی پیسٹ اگر پیسٹ نہیں ہو تو میں پاورڈر اٹ کر رہی ہوں تو ہاف چاہے والی چمچ اٹ کر رہی ہوں تو اب اس کے ساتھ ہم اس کو بھونیں گے جب تک آئل جو ہے وہ سپرٹ نہ ہو جائے میڈیوم فلیم پہ ہی آپ نے بھوننا ہے وقتن فوقتن بیچ میں چمچ ہلاتے جائیں آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اور ساتھ ہی اس میں بھوننا گیا ہے دیکھیں گھیجو ہے آئل چپٹ ہو گیا اب اس میں دو ٹیبل سپون بھڑھ کے دہی کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے ڈالنا ہے تاکہ چھوٹے زرے سے آتے وہ اچھے نہیں لگتے دہی کے ساتھ اس کو ایک منٹ کے لیے ہم اور کوک کریں گے ایک منٹ کوک کرنے کے بعد ہم نے جو دال بھوکے رکھی ہے وہ پھول گئی ہے کیونکہ ہم نے ہلکے سے نیم پانی میں بھوکے رکھی تھی اب اس کا پانی گرا دیں گے اور دال کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور دال ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اور دو منٹ کے لیے بھوننا ہے تاکہ دال بھی جو ہے وہ ہلکی سی بھونی جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے میں اس کو بہت زیادہ پانی نہیں ایڈ کروں گی میں اس میں تقریباً تین کب پانی ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو اپنے حساب سے جتنا آپ کو گریوی رکھنی ہوں اسی حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں تو ہلکا سے اس کو مکس کر دیں گے کیونکہ تین کب اس لیے ایڈ کی ہے کہ اس میں دال بھی تھوڑی گل بھی جائے گی ہمیں دال جو ہے وہ بہت کھلی کھلی بھی چاہیے اور گلی بھی چاہیے تو اب اس کو ہم اورپ کھ کریں گے تین منٹ کے لیے میں اس کو کھ کروں گی پریشر لگا کے اگر آپ ویٹ ہلا رہے ہیں تو تین منٹ کے لیے ویٹ ہلا لیں تو دیکھیں یہ الحمدللہ کتنا زبردستہ کھلی کھلی سی ہماری دال ہے اور یہ دال گوشت ہمارا جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے بہت زبردستی حشبویاں آ رہی ہیں ایک چاہ والی زمج بھر کے گرم مسالے کا پاورڈر اگر آپ کو کسوری میتھی پسند ہو تو اب چمج کا چتھائی حصہ کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں میں نہیں ڈال رہی کیونکہ یہ میرے ہسپنٹ کا فیورٹ سالن ہے اور انہیں میتھی پسند نہیں ہے اتنی زیادہ تو ساتھ ہی میں نے اس میں دو سبز میٹھیں ڈال دی ہیں درمیان میں اسے کٹ لگا کے چاہیں تو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں دو منٹ کے لیے اسے لو فلم پر پکائیں گے اور دو منٹ کے بعد حمدللہ دیکھیں گی اوپر آ گیا ہے بہت ہی زبردست خشبودار سا ہمارے چنوں کی دال گوشت ہابا سٹائل اتنا مزے کا یہ ہے یقین کریں میں اب بالکل انتظار نہیں ہو رہا کہ جلدی سی اس کو کھانا شروع کروں اور یہ ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اس کو سمپلی کیا کریں اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد اس کو کریں ڈش آؤٹ اور چاہیں تو اس کو دھنیے کے پتوں کے ساتھ گانش کر سکتے ہیں اور اس کو چاہیں آپ روٹی کے ساتھ کھائیں چاولنگ کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں اور اگر آپ روٹی چاول سکپ کرنا چاہتے ہیں تو یقین کریں اس کو آپ تھوڑا سا لیمن جوس ڈالیں اور چمچ کے ساتھ کھا لیں تھوڑا سا ساتھ دہی لے رہیں تو آپ کا یہ پیٹ بھی فل ہو جائے گا اور بہت ہی مزیکہ ہوگا کیونکہ یہ اتنا مزیکہ ہے آپ اس کو چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت زیادہ سپائیسی بھی نہیں ہے الحمدللہ یہ ہے ہماری ڈھابہ سٹائل دال کوش کی فائنل لک میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کے یہ سیمپل سی یمی سی اور کوئک سی ریس بھی یقین انہ بہت اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے بنا کے ضرور ٹرائی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دل کھول کر فینڈر فیملی کے ساتھ شیئر کریں شیئر کرنے میں کنجوسی بلکل نہیں کریں کمنٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیں اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا اگر چائنل پر نہیں ہے تو پلیز چائنل کو ضرور سسکرائب کرتے جائیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں اسے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری دعاوں اور نیک تمناہوں کے ساتھ رب رکھا always remember guys homemade and fresh is the best keep watching cook with mom and princes for more yummy healthy quick and weight loss recipes bye stay tuned see you soon اللہ حافظ اللہ حافظ